موسیقی 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 موسیقا 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 ہے ان کے لیے آٹھ لاکھ کی انکم پرسکرائب کی گئی ہے سب وہ ایٹ لاکھ جو پر آنم کی انکم ان کی فیملی کے لیے پرسکرائب کی ہے آپ کو ایس سی ایس ٹی بی سی مایناریٹیز سب کے لیے وان پائنٹ فائی لاکھ ان دی رورل ایریا اور ٹو لاکھ ان دی آر بل ایریا تو جو ہے اگر دی لاکھ سے دو لاکھ سے بڑھ کے اگر انکم ہے تو وہ ایس سی ایس ٹی بی سی مایناریٹی والا انہیں محروم ہو جا رہا ہے ایم ٹی ایف سے آٹ ٹی ایف سے اور اس کی جگہ ای بی سی والے کا آٹھ لاکھ اگر جو انکم ہے تو آٹھ لاکھ تک کا بھی اگر انکم ہے تو اس کو ملے گا تو یہ یہ کیسا جو نائنصافی ہوتی ہے سر کہ پھر آپ جو ہے آپ او سیس کو پھر آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں آٹھ لاکھ ان کے لیے انکم سیلنگ رکھ رہے ہیں اور ان کے لیے دو لاکھ رکھ رہے ہیں دوسروں کے لیے تو یہ کیسا ہوگا سر تو آپ یا ایٹ لاکھ کریے یا یا جو ہے پھر آپ آپ ایسی ایسٹی بی سی مایناریٹیز کے لیے ایٹ لاکھ کیجئے یا اس میں آپ ایمنٹ کیجئے وہ تو تو جو ہے آپ آپ ان کے لیے ایک ایک یارڈسٹک انکم کا ان کے لیے دوسرا ایسا نہیں رکھ سکتے ہیں سر اور جو اس کے ساتھ آٹھی ہے سر کہ جو کلیانا لکشمی شادی مبارک ہے اس کو گرین چینل میں رکھیں اسی طریقے سے آپ اگر جو اسکالرشپ اور اوبرسیز اسکالرشپ ایم ٹی ای اور فیزر ایمبرسمنٹ کو بھی گرین چینل میں آپ اگر لا دیں گے تو جو ہے اس میں یہ رہے گا کہ کچھ بھی تاخیر نہیں ہوگی اور وہ جل سے جل جو ہے ان کو اسکالرشپ سکھیں گے سر اور اور ایک ایک دوسری چیز یہ ہے سر کہ کہ ریزرویشنز آپ کو ریزرویشنز کے بارے میں آپ کو دو ہزار سترہ میں اس اس ہاؤز میں صدیر کمیٹی کا ریپورٹ آنے کے بعد صدیر کمیشن کا ریپورٹ آنے کے بعد اور اور بی سی کمیشن تیلگانہ اسٹیٹ بی سی کمیشن کے ریپورٹ آنے کے بعد وہ اسٹیٹ گورنمنٹ یہاں پر ایک ایک وہ لیجسلیشن لائی تھی وہ جس کے اندر جو ٹویل پرسنٹ میناریٹیز کو جو 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 سوشلی اینڈ ایڈوکیشنلی بیکورٹ جو میناریٹیز ہے ان کے لیے ٹویل پرسنٹ کرنے کے لیے تو تو ان کے لیے ٹویل پرسنٹ ریزرویشنز پروائیٹ کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے جو جو چلپا کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی اس کے بیسیز کے اوپر آپ کو اسٹیز کا بھی ریزرویشن کا جو کوانٹم بڑھانے کے لیے آپ کو بل آئی گئی تھی وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ کہ سینٹر کو وہ بل جو بھیج دیا گیا اور اس اسنا میں آپ کو سینٹرل گورنمنٹ یہ جو کڑی تھی کہ کہ نیشنل کمیشن فار بیکورٹ کلاسز کا جو ایکٹ جو تھا اس کو انہوں ایمنٹ کر کر انہوں یہ کرے تھے کہ آپ کو بی سی کی سٹیٹ لسٹ بھی جو بی سیز کی ہوتی ہے اس میں آلٹریشن کا اس میں ایڈیشن ڈیلیشن یا آلٹریشن کا پاورز آپ سینٹرل گورنمنٹ لے لی تھی پریسیڈنٹ آف انڈیا کو وہ پاورز دے دیا گیا تھا اور اور جو ریسنٹلی یہ ہوا کہ آپ کو مہاراسترہ میں آپ آپ کو جو مہاراٹاس کو جو ریزرویشن جو وہاں کے گورنمنٹ آنونس کی تھی اس کے بعد اس کو چائلنج کیا گا تھا اس کو چائلنج کرنے کے بعد جو اسٹریک ڈاؤن ہوا آپ کو سپریم کورٹ جو ہے یہ کیا کہ کہ جو ان سی بی سی کا جو ایکٹ جو ایمنڈ ایکٹ تھا اس کا سہارا لیتے ہوئے سپریم کورٹ اس کو وہ اسٹریک ڈاؤن کیا اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ جو بی جے پی گورنمنٹ was forced to to جو bring back legislation restoring the powers of the states to alter the bc lists تو اب اب یہ ہے کہ کہ اسٹیٹ کو جو powers واپس آ گیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ وہ ٹویل پرسنٹ اور اور اسٹیز کا بھی جو کوائنٹم جو 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 بڑھانے کا ہے آپ اس کا دونوں وہ issues کے بارے میں آپ ایک آرڈیننس لاکر آپ اس کو کر سکتے ہیں سر تو یہ ہے سر اور جو سیٹی کے بارے میں پھر بعد میں میں clarifications میں پوچھ رہوں گا جو آپ آپ کو جو جتنے بھی مل ایز ہے آپ کو اس میں آپ کو جیہ چمسی کے باہر آپ کو جیہ چمسی نے ہیڈر آورڈ ڈسٹرک کے باہر آپ کو جتے بھی ایم ایز ہے ان کو جو offices کے لیے ان کے office complexes بنائے گئے سر اور اور وہ جیہ چمسی یہ جیہ چمسی نے ہیڈر آورڈ ڈسٹرک کے جو پندرہ ایم ایز جو ہے ان کے لیے جو ہے ایک بھی office نہیں بنایا گیا وہ اسکیم کے تحت وہ take up ہی نہیں کیا ہیں وہ ایک issue ہے سر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے سر کہ constituency development program تو بیچ میں دو سال اس کو discontinue کر دیا تھے آپ کو دو ہزار ونیس بیس اور بیس اکیس اب اس کو سی ایم ساتھ نے revive کیا ہے اور اس کے لیے جو پانچ کروڑ enhance بھی کیا ہے اس میں یہ ہو رہا تھا سر کہ جو کامی جی ایجنسی یا دوسرے ایجنسیز نہیں لیتے ہیں اس کو سی ڈی پی میں چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہم وہ لیٹرز دے کر اس کو جو ڈسٹرک کالیکٹر کے تھو اس کو take up کرتے تھے تو یہاں پر یہ ہے کہ جو جیوز آگئے ہیں آپ کو جو بی آر اوز بھی آگئے ہیں اب مگر پیسہ ریلیز نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ اگر جلدی کرا دیں اس کا ریلیز اگر ہوا تو چھوٹے چھوٹے کام میں رہتے ہیں جو دوسرے سیویک انفرائیسٹرکٹر باڈیز take up نہیں کرتے ہیں اس کو ہم کرواتے ہیں تو جو سی ڈی پی کا اگر جو جلدی ریلیز کریں تو ٹھیک رہے گا شکریہ جعفی صاحب آپ نے چار پانچ کلیریفیکیشن آپ نے مانگا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوپشن اور سٹیننگ کمیٹی کی وہ نومبر میں اس کا قائم کیا جائے گا کیونکہ تھوڑا اس میں ایک ٹیکنیکل ڈیلے تھا بٹ نومبر میں اگلے مہنے میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے آپ بے فکر رہی ہیں دوسری بات آپ نے پوچھا کہ یہ کھلی کتب شاہر بن ڈیولپمنٹ آثورٹی کے بارے میں اس کے لیے نہ صرف مین پاور اور پروجیکٹس بلکہ ان کو دو سو کروڑ کا برجٹ بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے کام بھی کر پائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت فوکسٹ کام یہاں پہ ہوگا ایم ایم ٹو ایس ٹو کی بھی آپ نے بات کی ہاں یہ صحیح بات ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کی کانٹریبیشن ہمیں دینا ہے میں ضرور کل اسیمبلی میں بھی میں نے بتایا تھا پھر بھی یہاں پہ بھی بولنا چاہتا ہوں کی سی ایم صاحب کے اور ہمارے فینانس منسٹر کے ذہن میں لے جاؤں گا اور کوشش یہی کریں گے کہ جل سے جل رکم بھی ریلیس کریں کیمپ آفیس کی آپ نے بات کی کیمپ آفیس پرابلم یہ ہے کہ ہیدر آباد میں it is availability of lands اسی وجہ سے لیا نہیں گیا میری گجارش آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ سارے سٹی لیجسلیٹرز کا ایک میٹنگ ہم لوگ بلا رہے ہیں آٹھ تاریخ کو ساتھ یا آٹھ تاریخ کو تائے کیا گیا آپ بھی آئیے اس میں باقی منسٹر بھی رہیں گے تو اس میں ہم اس بات پر چرچہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پرابلم آپ ہی کا نہیں ہے بلکہ سب کا ہے جی ایچ ایم سی کے دائرے میں جتنے بھی ہمارے ایم ایل ایس ہیں ان سب کا پرابلم ہے تو ضرور اس میٹنگ میں بات کیا جا سکتے ہیں وہ پرسوں شاید ہو پرسوں اس کا پرسوں اورگنیس کیا گیا آپ نے ایسی ڈی پی کی بات کی بی آر او ریلیز نہیں ہوا بلکہ بول رہے ہیں پہلی بات مجھے تو یہ یہ وشواس تھا کہ آپ شکریہ آدھا کریں گے کہ ہم نے پانچ کروڑ کر دیا اس کو بڑا آپ سی ایم صاحب نے نہیں نہیں پیسے بھی آ جائیں گے صاحب آپ آدھا کیے ہیں تو پیسے بھی آیں گے کہاں جائیں گے تو میں کیا بول رہا ہوں آپ شکریہ بھی آدھا کیجئے اس کے ساتھی ساتھ مجھے تو یہاں جائیں گے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور جو پرویجنس اس کے اندر انکلوٹ کر رہے ہیں وہ پرویجنس صحیح نہیں ہے سر آپ اگر جو ہے آپ اگر ٹوریسٹ اور وہ ٹرائیولر کا ڈیفنیشن آپ اگر لیں گے تو ٹوریسٹ اور ٹرائیولر مینز اینی پرسن اور گروپ آف پرسنس انکلوڈنگ پلگرین سو وزیٹ اور وزیٹ تیلنگانہ پرم اینی پارٹ اپ انڈیا اور آوٹسائٹ انڈیا اگر تیلنگانے میں روز ایک کور لوگ آپ کو بسے سے ٹرینوں سے اور اور پلینوں سے یا اپنے خود کے جو موڈ آف ٹرانسپورٹ سے آتے ہیں تو سوگ یہ ڈیفنیشن میں آ جاتے ہیں اتنا جنرل اتنا جنرل اور اتنا وائیڈ جو ڈیفنیشن جو نہیں ہو سکتا اور جو دوسرا یہ ہے کہ آپ اب جو ٹوٹنگ کا جو ڈیفنیشن جو بول رہے ہیں ٹوٹنگ کا ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ائرپورٹس کے اوپر ریلوے سٹیشن پہ بس سٹیشن پہ مارکیٹس پہ اور اینی اوڈا پلیسز جہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں آپ یہ پورے پلیسز کو انکلوٹ کرے ہیں تو تو جو ہے اس کے اندر دو چیزیں رہتے ہیں کہ آپ جو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے ٹوریسٹ رسپورٹس کے اوپر آپ پورے سہولتیں وہ پروائیٹ کیجے جو ٹوریسٹ کو فیسلیٹیز ملنا ہے وہ فیسلیٹیز پروائیٹ کیجے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹوریزم ریلیٹیز جو بھی لوگ رہتے ہیں تو آپ ان کو ریگلیٹ کیجے ان کے ایکٹیوٹیز کو ریگلیٹ کیجے تو آپ ان کے ایکٹیوٹیز کو ریگلیٹ کیجے اور جو تیسری چیز یہ رہتی ہے سر کہ جو ہے آپ کو جو بھی ٹوریسٹ آ رہا ہے وہ ٹوریسٹ کو آپ کیا انفارمیشن پروائیٹ کر رہے ہیں آپ کے ٹوریزم کے بارے میں ایرپورٹس کے اوپر بس اسٹیشنز پہ ریل بی اسٹیشنز کے اوپر اور آپ کے بارڈر پائنٹس جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تو آپ ان کو بغر انفارمیشن پروائیٹ کرے کے وہ جو ہے کوئی انہوں کسی سے پوچھتا کوئی ان کو بول دیتا کیس بک ہو جارہا ایسا جو نہیں ہو سکتا اور وہ جو ہے آپ کو ایک ایک اور ایک ایک ایمپورٹنگ چیزی ہے کہ آپ یہاں پر جو دوسرے اسٹیٹ سے انٹر اسٹیٹ انٹر اسٹیٹ جو ٹرائیولر سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کے بارے میں انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کے بارے میں بول رہے ہیں آپ کو ویدن دی اسٹیٹ آپ کو ڈسٹکٹ سے جو لوگ آتے ہیں ہیزر آباد آتے ہیں دیکھنا کو پھرتے ہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی چیٹنگ ہوتا ہے تو آپ وہ جو انٹر اسٹیٹ ٹورسٹوں کے بارے میں یہ اس میں نہیں ہے اور آپ وہ جو تین ایکٹوں کا ذکر کریں گوہ کا کریں ہیں آپ کو گوہ کے ایکٹ کے اندر انہوں ریگلیٹری فنکشن بھی ہے وہاں انہوں لیسنسنگ کرنے کا آپ کو ٹوریسٹ گائیڈ سائے جو بھی ہے آپ وہ لیسنسنگ کرنے کا آپ کو کیاپ ڈرائیور سائے ہر ایک کا وہ ہے آپ کو جو دلی پیٹن پر آپ لے لے کے چلے گا اس کو آپ کننا ٹکا کا بھی نئی فالو کرے آپ گوہ کا بھی نئی فالو کرے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر جو پھر سے یا اس کو سیلک کمیٹی کو ریفر کیجے یا پھر آپ یہاں پر جو پریس مت کیجئے کہ یہ ایکٹ پاس ہونے کے لیے آپ وہ جو پھر سے لائی شیرمن صاحب ایسا نہیں ہے پورے جو بھی جاہے گوہ ہو کرنا ٹکھو ہر طریقے سے غور کیا گیا یہاں پر اس کے معاملے میں کافی ڈسکیشن ہوا دیکھ ایسا نہ ہو کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو یا ایک سے ضروری ہے ٹوریزم کے لیے یا ایسا ٹوریزم بہت تو فارن سے آنے والے نہیں ہیں یہاں پر بھی جو لوگ آتے جس طرح ہمارے صبح سٹی صاحب نے کہا یہ ٹرائل ایجنٹ کے بارے میں جو ایجنٹ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو گروپ لے کے جاتے ہیں اور وہاں کو صحیح فیسلٹیز نہیں دیتے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ان کو بکی آ جاتا ہے ان کے کیس سے کئی کیس بکیے گئے یہ ٹوریز جو آتے ہیں کیونکہ ہمارے پار ٹوریز دن بہت دن بڑھتے جا رہے ہیں ٹوریزم پلیس ہو چکا ہے جب سے بنا ہے کافی لوگ یہاں پر کورنا کی وجہ سے تو لوگ کم ہیں مگر آنے والے لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے یہ ایکٹ پاس کیا گیا یہ ایکٹ سے کسی کو تکلیف دینے کا نہیں ہے یہ جیسا جعفری صاحب کہے یہ ایکٹ ایسا ہوگا ویسا ہوگا ایسا نہیں ہے جو بھی ایکٹ لائے جاتا یہ عوام کو دیکھ کر ہی لائے جاتا ہے آپ جو بتا رہے ہیں گوہ نہیں نہیں یہاں نہیں ہے اس کے اندر آپ جو بتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر یہ ایکٹ جو ہے ضرور پاس کرنا ضروری ہے چونکہ ہماری اسٹیٹ پورے انڈیا میں اور فارن سے بہت سے لوگ یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں یا کہاں ڈیولیپنٹ دیکھ کر آنا چاہ رہے ہیں ان کی سیفٹی اور سیکریٹی ہونا چاہیے ون ٹو ون جا فری صاحب جا فری صاحب ون ٹو ون بات ملت کی تو وہ جو ہے ادیک شاہ کیسا ہے ٹوریس کی حفاظت بھی کرنا چاہیے ہمارے ٹیکسی ڈریور ہو جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے لوگ جو سرویس پروائیڈ کرتے پر ایک پاس جب دھوکہ ہوتا نا تو ہماری اسٹیٹ کا نام بدلا ہم آتا ہے جب تک خانون میں سکتی نہیں رہی تو خانون نافذ نہیں کر سکتے خانون اگر بلکل ہم لاتے جائیں گے پکڑ کے چھوڑ دیں گے تو اگر جو آدمی ہسے زیادہ جیسا ہمارے پاس چین سلسنگ تھی پہلے اتنا کرائی میں زیادہ پیڈی ایٹ بک کر رہے تو کرائیم بند ہوگا تو ڈیفنیل اسی طرح جب ہم دوسرے شہریوں کو جہاں بلاتے ہیں ٹوریس کو جب بلاتے ہیں ہماری سٹیٹوں کا اچھا ویلکم ہونا اچھی ریسپیٹ ہونا اچھا ڈیسپیٹ ہونا اچھی سرویس دینا اس کا مطلب یہ ہے یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمنا ٹوریسٹوں کو بلکم کرنے کے لیے کسی دوسروں کو پریشان کریں اور ہمارے پولیس آفیسر اس کے اوپر کم سے کم چار پانچ دن تک مستشل ڈسکرس کرتے رہے سی ایم صاحب بھی ڈسکرس کرتے رہے اور طریقے سے اس کو کس آنگل سے لانا چاہیے اسی آنگل سے دیکھ کر لائے گا اس سے کسی کو میں وائدہ کرتا ہوں ہمارے کسی بھی آدمی کو نقصان لے ہوگا چاہے کوئی آدمی جو گائیڈ ہو یا لوگ جو دھوکہ دیں گے اور ایک سا ایسا ہوتا چیرمن صاحب پولیس بہت نظر رکھتی ہے ایک بار دھوکہ ہوا پر تو اس کو تھوڑا سا غصہ کر کے ڈرہ کے کامپرمیس کر کے بھی ایک آدمی بار بار اچھی لوٹتا رہے گا لوگوں کو تو اس سے ہماری سٹیٹ اتنا ڈیولپ ہو رہی آج ہماری سٹیٹ کو دیکھ کر بہت سے لوگ فارن کرنٹری سے کئی امباسیٹس آ رہے کہ ڈیولپ فلائر آپ ہیدراباد سے کیجئے کئی لوگ ہمارے پاس درخواست دے رہے کیونکہ ہیدراباد میں آنے والوں کی زیادہ تعداد بڑھتے جارے اس کو خائم رکھنے کے لیے خانون لائے گا اس سے انشاءاللہ کسی کو تکلیف دے ہوگی اس سے سٹیٹ کو اور ٹوریس کو بھی افادت کیا جائے گا اس سے سٹیٹ کوئے لوگا بھی رہاں رکھا جائے گا درست